السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری عزیز بہنوں اور بھائیوں انسان پر جب آزمائش آتی ہے تو کیا اس کو اس وقت چلانا چاہیے یا پھر صبر کرنا چاہیے اپنی اس مشکل پر آج کا جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں ہم سب کی آنکھیں کھول دے گا ہم سب کے لیے سبق ہے اس قصے میں یہ ایک ایسی نیک عورت کی کہانی ہے کہ جب اس پر کوئی مسئبت آتی تھی تو وہ خوش ہوتی تھی اور جب وہ عیش و عشرت میں ہوتی تھی تو اس پر وہ خمگین ہو جایا کرتی تھی کیا وجہ تھی اس عورت کی مسئبت پر خوش ہونے کی اپنے پریشانیوں پر ہمیں کیسے صبر کرنا چاہیے آج ایسی انوکی معلومات آپ کو دینے جا رہی ہوں تو ویڈیو کو مزمت کیجئے گا اپنی اور معاشرے کی اصلاح کیجئے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اس سے پہلے ہمارے چینل عدوی ڈائری کو سبسکرائب ضرور کر دیں سبسکرائب کرتے ہی ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن بروقت ملتے رہیں یہ واقعہ اویون الحکایات سے لیا گیا ہے حکایت نمبر ہے تینتیس اور صفحہ نمبر چورانوے حضرت سیدنا ابن یسار مسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں تجارت کے غر سے بہرین کی طرف گیا وہاں میں نے دیکھا کہ ایک گھر کی طرف بہت لوگوں کا آنا جانا ہے میں بھی اس طرف چل دیا وہاں جا کر دیکھا کہ ایک عورت نہایت افسردہ اور ہمگین ہٹے پرانے کپڑے پہنی مسلح پر بیٹی ہے اور اس کے اردگرد غلاموں اور لوڑیوں کی کسرت ہے اس کے کئی بیٹے اور بیٹیاں ہیں تجارت کا بہت سارا ساز و سامان اس کی ملکیت میں ہے خریداروں کا حجوم لگا ہوا ہے وہ عورت ہر طرح کی نعمتوں کے باوجود نہایت ہی ہمگین تھی نہ کسی سے بات کرتی تھی نہ ہی ہستی تھی میں وہاں سے واپس لوٹ آیا اور اپنے کاموں سے فارح ہونے کے بعد دوبارہ اسی گھر کی طرف چل دیا وہاں جا کر میں نے اس عورت کو سلام کیا اس نے جواب دیا اور کہنے لگی اگر کبھی دوبارہ یہاں آنا ہو اور کوئی کام ہو تو ہمارے پاس ضرور آنا میں واپس اپنے شہر چلا آیا کچھ عرصے کے بعد مجھے دوبارہ کسی کام کے لیے اسی عورت کے شہر میں جانا پڑا جب میں اس کے گھر گیا تو دیکھا اب وہاں کسی طرح کی چہل پہل نہیں تھی نہ تجارتی سامان تھا نہ خدام اور لونڈیا نظر آ رہی تھی نہ ہی اس عورت کے لڑکے موجود تھے ہر طرف ویرانی چھائی ہوئی تھی میں بڑا حیران ہوا اور میں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو اندر سے کسی کے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آواز آنے لگی جب دروازہ کھولا گیا اور میں اندر داخل ہوا تو دیکھا وہی عورت اب نہایت قیمتی اور خوش رنگ لباس میں ملبوس بڑی خوش و قرم نظر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ صرف ایک عورت گھر میں موجود تھی اس کے علاوہ کوئی اور نہ تھا مجھے بڑا تاجب ہوا اور میں نے اس عورت سے پوچھا جب میں پچھلی مرتبہ تمہارے پاس آیا تھا تو تم کثیر نعمتوں کے باوجود غمگین اور نہایت افسردہ تھی لیکن اب خادموں لونڈیوں اور دولت کی ادم موجودگی میں بھی بہت خوش اور مطمئن نظر آ رہی ہو اس میں کیا راز ہے تو وہ عورت کہنے لگی تم تعجب نہ کرو بات دراصل یہ ہے کہ جب پچھلی بار تم مجھ سے ملے تو میرے پاس دنیاوی نعمتوں کی بہتاد تھی میرے پاس مال و دولت اور اولاد کی کسرت تھی اس حالت میں مجھے یہ خوف ہوا کہ شاید میرا رب عزوجل مجھ سے ناراض ہے اس وجہ سے مجھے کوئی مسیبت اور غم نہیں پہنچتا ورنہ اس کے پسندیدہ بندے تو آزمائشوں اور مسیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں اس وقت یہی سوچ کر میں پریشان اور غمگین تھی اور میں نے اپنی حالت ایسی بنائی ہوئی تھی اس کے بعد میرے مال اور اولاد پر مسلسل مسیبتیں ٹوٹتی رہیں میرا سارا اساسہ ضائع ہو گیا میرے تمام بیٹوں اور بیٹیوں کا انتقال ہو گیا خدام اور روڈیا سب جاتی رہیں اور میری تمام دنیاوی نعمتیں مجھ سے چھن گئیں لیکن اب میں خوش ہوں کہ میرا رب عزوجل مجھ سے خوش ہے اسی وجہ سے تو اس نے مجھے آسمائش میں مبتلا کیا ہے پس میں اس حالت میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھ رہی ہوں اسی لیے میں نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے حضرت سیدنا یسار مسلم رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں وہاں سے چلا آیا اور میں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہو کو اس عورت کے متعلق بتایا تو وہ فرمانے لگے اس عورت کا حال تو حضرت سیدنا حضرت عیوب علیہ السلام کی طرح ہے اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنی آزمائش کڑی ہوگی عجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کی آزمائش فرماتا ہے چنانچہ جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش پہ راضی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر ناراضگی کا اظہار کرے اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ناراضگی ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کو کوئی کانٹا بھی یا اس سے بڑی مصیبت یا تکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کا درجہ بلند فرما دیتے ہیں اور اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں چنانچہ اگر انسان اپنے آپ کو مصیبتوں پر صبر کرنے کی آرڈر ڈال لے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اظہار رضا مندی کرے اپنے آپ کا محاسبہ کرے اپنے اندر کی کمی کوتاہی کو تلاش کرے کیونکہ ہم سب غلطیوں کے پتلے ہیں کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سستی اور کوتاہی کا شکار نہیں ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہمیں بخش دے ہمیں کارامت علم سکھائے اور نصیبت پڑھنے پر ہمیں عجر سے نوازے بے شک وہی سننے والا اور دعائیں قبول کرنے والا ہے جزاک اللہ خیر